اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسینسڈ میں آج جو ہم بڑی خبر لے کہہ رہے ہیں وقتی بڑی خبر ہے وہ ہے کہ بلاخر پریزڈنسی اور حکومت میں ایک بریک تھو ہوا ہے اور اب آرمی چیف کی تائیناتی کا عمل فارملی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے یہ کیسے ہونے جا رہا ہے کیا بریک تھو ہے ہم آپ کو یہ بڑی خبر دینے جا رہے ہیں تو دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب پچھلے کچھ عرصے سے کوششیں کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی تائیناتی کے عمل میں ان کے کینڈیڈیٹ کو بھی کنسیڈر کیا جائے ان سے مشاورت کی جائے اس کے لیے وہ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ چوروں کو آرمی چیف نہیں تائینات کر رہے دوں گا یہ ایسا آرمی چیف لائیں گے جو مجھے ڈسکوالیفائی کروائے گا یہ ایسا آرمی چیف لائیں گے جو ان کی چوری کی دولت کو پروٹیک کرے گا جس پر فوج کے ادارے کے اندر بڑی ریزنمنٹ پائی جاتی تھی جس کے پر ایک پرس لیز بھی جاری کی گئی آئیس پی آر کی طرف سے جب پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے فیصل آباد میں یہ جسے کہتے ہیں یہ وہ شرلی چھوڑی اس کے پر پریزنٹ آریف الوی کافی ایکٹیو رہے وہ بار بار انہوں نے ٹیوی انٹروز میں بھی اظہار کیا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بھی اظہار کیا کہ میں عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان مسائلت کی کوشش کر ر ہوں اور ابھی تک وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی اور اس کے لیے انہوں نے جو کہ اب ریکارڈ پر ہے عمران خان صاحب خود بھی تسلیم کر چکے ہیں عارف الوی صاحب بھی مان چکے ہیں اور عارف الوی صاحب بھی اس کا اعتراف کہہ رہا چکا ہے کہ عارف الوی نے ایوان صدر میں ایک عمران خان صاحب اور عارف الوی چیف جنرل قمران بادوا کی ایک میٹنگ بھی کرائی اور یہ خبر ہم نے سب سے پہلے ایک سلوزیلی اسطور انسن میں بریک کی تھی اس کے علاوہ بھی دو ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف سے لیکن چیزیں اس طرح سے رضال نہیں ہوں رہی تھی تو اور اب جو عمران کان صاحب ایک اور جو کارڈ کھیل رہے تھے وہ یہ تھا کہ انہوں نے صدر عارف علوی کو یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ جب آرمی چیف کی تائناتی کی سمری آپ کے سامنے آئے اور وہ نام وہ آئے جو مجھے منظور نہ ہو تو آپ نے وہ سمری ہولڈ کر لینی ہے اور اس پر دستخط نہیں کرنے دوسری طرح حکومت اس آپشن پر گول کر رہی تھی کہ ہم وہ سمری بھیجیں گے ہی تائناتی سے ایک آت دن پہلے تاکہ یہ ہے کہ اس سمری کو ہولڈ کیے ہی نہ رہ سکے لیکن اس میں بھی اگر کوئی سی ایسی آفیسر کو تائنات کرنا تھا جو انٹیس نومبر سے پہلے اگر ریٹائر ہو رہا تھا اور اس کی مدت ملازمت بڑھانی تھی اور سب کچھ کرنا تھا تو پھر وہ ظاہری باتہ سمری ہے آپ کو ٹونٹی فیسٹ یا ٹونٹی سکسٹ کو موو کرنی تھی نومبر کو اور ایسی طرح میں اگر سازر آریف الوی اس کو روک کے بیٹھ جاتے تو ایک بہت بڑا تنازیہ پیدا ہو جاتا اور ایک بہت بڑا آئینی بہران کھڑا ہو جاتا آئینی بہران اس طرح کہتا نہیں لیکن کیونکہ پاکستان میں آرمی چیف کی تائناتی اتنی اہم مانی جاتی کہ اور بھی بہت سے بائیس میں گریڈ کی آفیسر تائنات ہوتے ہیں ڈی آئی جیز تائنات ہوتے ہیں کسی پر اتنی نہ تو میڈیا میں ڈیبیٹ ہوتی ہے نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نہ کوئی کھینچاتا نہیں ہوتی ہے تو اب ہم آپ کو اس بڑی خبر کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ یہ آرمی چیف کی تائناتی ہے اور پاکستان میں آرمی چیف کی تائناتی ہر دفعہ تنازیات سے جڑتی ہے اس سے پہلے لانگ مارچز شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر مضبی الزامات آرمی چیف کے کنڈیڈیٹس پر لگائے لگے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح بھی ہو لیکن اس طرح تو تیمپریٹر بہت ہائی ہوا کیونکہ عمران خان صاحب جلسوں میں آرمی چیف کے جو امیدواران تھے ان کے بارے میں اظہارے خیال کر رہے تھے کہ آہ بغیر نام لیے کہ یہ ایسا آرمی چیف لانے چاہتے ہیں یہ ایسا لانے چاہتے ہیں جبکہ آزم سواتی صاحب نے یکیرن عمران خان صاحب کے ایمہ پر ایک قدم عرب آگے بڑھ کر کہا کہ یہ چار پانچ جرنلوں کا مسئلہ ہے جو ملک میں جو عمران خان صاحب اور پی ٹی ای کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ان کی حکومت گئی ہے مطلب انہوں نے بھی ظاہری بات ہے آرمی چیف کی ریس میں میکسیمم چھے لیفٹن جرنلز اس ٹیم شامل ہے تو انہوں نے انہی کو نشانہ بنایا تو یہ بڑی کشیدہ صورتحال تھی اس کے بعد بیک ڈور رابطے چل رہے تھے سابق سوری سابق کرنا لگا تھا موجودہ صدر آریف علوی راولپنڈی میں ملاقاتیں رہے کرتے رہے آرمی چیف جنرلز باجوہ سے پھر وہ جا کے ان کی پیغامات سابقہ امران خان کو بھی سابقہ امران خان کو بھی ڈیلیور کرتے رہے اور اس میں ساری باتچیت کے رستے کھلتے رہے اور بھی بیٹ میں میڈیشن کے لیے لوگ ایکٹیو تھے اور اس سب میں پھر امران خان صاحب نے آپ اکر نوٹ کریں پشلے تین چار دن سے انہوں نے اپنی ٹون تبدیل کرنی شروع کی تو یہ سارے انہی رابطوں کا نزی جاتا ہے کہ امران خان صاحب نے پہلے کہا کہ مجھے جس کو مرضی تائنات کر دیں مجھے کوئی اتراز دی پھر انہوں نے دوسرا کہا کہ آپ مجھے آرمی چیف کے کسی کانڈیڈیٹ پر اتراز نہیں مجھے تائنات کرنے والوں پر اتراز ہے لیکن میں اس دعوی سے پیچھے ہٹ رہا ہوں یہ جس کو مرضی آرمی چیف تائنات کر لیں تو یہ چیزیں انہوں نے انہی جو بیکڈور مذاکرات ہوئے اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ ہے جہاں امران خان صاحب کو یہ کنوی کیا گیا صدر آریف انوی کی طرف سے کہ فوج کے ادارے کو جو تشویش ہے آؤٹ گوئنگ چیف کے اوپر تنقید کی ان کو اتنی تشویش نہیں آئے کیونکہ وہ تو اب جا ہی رہے ہیں لیکن جو انکومنگ چیف ہوں گے اگر وہ تائناتی کے دن سے ہی آپ نے متنازعہ کر دی گئے جنہوں نے تین سال فوج کو ہیڈ کرنا ہوگا تو فوج کا ادارہ اس چیز کو نہیں ڈائجسٹ کرے گا کہ آپ نے ہمارے انکومنگ چیف کو متنازعہ کیا اور ان کو متنازعہ کر کے آپ نے تین سال تک ان کے عمل کو متنازعہ رکھیں گا پھر تو یہ فوج کا ادارہ ٹولریٹ نہیں کرے گا تو آپ کو تائناتی کے عمل سے دور ہٹنا ہوگا حالانکہ یہ ہی آر ایفل بھی پہلے آن دی ریکارڈ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک کہ یہ وزیراعظم کا پروگیٹیو ہے لیکن اگر وہ اس پر مشاورت کر لیں اپوزیشن سے تو کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ غیر آئینی تجویز دے رہے تھے اب جب یہ اس قسم کے پیغامات ایفلان خان صاحب کو ڈیلیور ہوئے کہ فوج کا ادارہ اس کو اس طرح سے ٹولریٹ نہیں کرے گا کہ ان کا آنے والا جو چیف ہے اس کو آپ تائناتی کے دن سے ہی متنازعہ کر دیں اور اس کے اول آب آپ کو پتا ہے لندن میں بہت سے مزاکرات ہوئے جو ملک احمد خان صاحب ہیں جو جنرل کمیزد باجہ کے بہت قریب ہیں وہ بھی جا کے میاں والا شریف صاحب سے ملے وہ بہت سے مزاکرات ہوئے بات چیت ہوئی اور وہاں پر بھی یقیناً اسی چیزوں پر معاملات طے پائے اس کے بعد لیکن ظاہری بات ہے ایک ترازہ تو موجود تھا اس کے بعد پھر یہ جو ایک یہ بھی تجویز سوچی کی کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جائے اور اس میں جس جنرل کو چاہے پرائم منسٹر اس کو جتنی مدت تک وہ حاضر سرویس رکھنا چاہے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کے بعد بھی تو وہ رکھ سکتے ہیں تو اس قسم کی تجویز بھی آئیں لیکن ظاہری بات ہے وہ تجویز بھی جو جانی تھی وہ ایوان صدر حتمی طور پر اگر یہ سینٹ اور پارلیمنٹ سے اور نیشنل سمجھ سے یہ بل پاس کروا بھی لیتے تو وہ الٹی میٹلی تو ایوان صدر ہی جانی تھی دستقات ہونے کے لیے اور اس میں ہم نے پشلی طرح بتایا تھا کہ پندرہ دن کا آریف الوی صاحب کو سائم ہوتا ہے وہ واپس بھیٹھ سکتے ہیں اس سمری کو بغیر سائن کیے ہوئے تو پندرہ دن میں تو انتیس نومبر گزر جائے گی تو وہ قانون تو بندے نہیں ہوگا کہ اس کو وزیراعظم یوز کر سکیں تو یہ تمام آپشنز اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ موسٹ لائٹلی سترہ یا اٹھارہ نومبر کو وزیراعظم فارملی ڈیفنس منسٹی کے ذریعے جی ایچ کیو سے لیفٹن جنرلز کی لسٹ مانگ لیں گے جو آرمی ٹیف کی ریس کا حصہ ہوں گے اور پھر وہ ان میں سے مشاورت کے بعد وہ لسٹ میں سے ایک لیفٹن جنرلز کے نام کو ٹک کریں گے اور پھر وہ بیس تاریخ تک یہ امکان ہے کہ وہ اس کا آرمی ٹیف کا اعلان کر دیں گے تو اس کے لیے اب جو بریک ٹرو ہوا ہے جس کے بعد اب یہ پروسس شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہوا ہے جو وہ وفاقی وزیر خزانہ ہے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب انہوں نے آج جا کے ایوان صدر میں صدر عارف علی سے ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے اس تمام جیسے کہتا ہے وہ معاملے کو حل کرنے کی لیے ان سے مذاکرات کیے ہیں اور یہ آپ کو بتا دیں کہ عارف اسحاق ڈار صاحب کا رول بڑا کروشل ہے اسحاق ڈار صاحب کو یہ جو کیبنٹ کمیٹی فور ڈسپوزیول آف لیسلیٹیو کیسیز ہے اس کا بھی اسی ماہ اچانک سے میمبر بنا دیا گیا تھا یہاں پر قانون سازی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو غور کیا رہتا ہے کیبنٹ پر بھیڑنے سے پہلے اور یہاں پر تجویز کونسی دیرے گوار رہا رہا تھا وہی آرمی اکٹ میں امینڈمنٹ کی اور اب وہی اسحاق ڈار صدر عارف علوی سے ملے ہے تو وہاں پر یہ تمام آپشنز زیرے گوار آئے یہ بات چیت ہوئی ہوگی کہ اگر ہم یہ امینڈمنٹ کریں گے یا ہم اس کے بغیر اگر سمری بھیجیں گے تو آپ اس سمری کو ہولڈ مت کی دیے گا اور اس کے لیے ان کو ملک کی معاشی صورتحال بتائی گئی ہے صدر عارف علوی کو ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھئے دوست ممالک وعدہ کرنے کے باوجود پیسے اس لیے نہیں دے رہے ایک انسرٹنٹی ہے ایک کیاوس ہے ملک میں آرمی چیف کی تائناتی کو لے کر اور اسی طرح اگر آپ دیکھئے کہ دیگر امور پر بھی یہی وہ چیزیں ہیں جن پر بات چیت ہوئی اس کے علاوہ ان کو بتایا گا کہ آئی ایم اف وغیرہ بھی نہیں کرد جاری کر پا رہے ایون کے جو سلاب زدگان کے لیے یو این نے اپیل کر رہا کی تھی انہوں نے فوری طور پر نو سو ملین ڈالر کے قریب مانگے تھے لیکن تقریباً ایک سو اسی ملین ڈالر کے قریب ان کو مل پائے ہیں کیونکہ جو ڈونرز ہیں وہ بھی پیسے نہیں دے رہے کہ پتہ نہیں ملک میں کس قسم کا کیاوس پیدا ہونے جا رہا ہے تو آپ برائے مہربانی اس انسرٹینٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے فوری طور پر اس پر ڈسین کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس کو جتنا لٹکائیں گے یہ انسرٹینٹی اتنی قائم رہے گی لیکن اگر ہم بھیجے تو آپ اس سمری کو نہیں رکیے گا تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ پھر بہران گہرہ ہو رہے اور پھر اس کے معیشت کے لیے بہت خوفناک اثرات ہوں گے جس پر اب ذرائعی بتا رہے ہیں کہ سوری پھر بار بار سابق نہیں کر رہتا ہے تو جس پر ذرائعی بتا رہے ہیں کہ صدر فاکستان آریف علوی صاحب نے ایگری کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ سمری پہ کسی قسم کی اپنی رائز نہیں کریں گے اور ایس اٹس جیسے سمری آئے گی وہ ایس اٹس اس کو سائن کر دیں گے اور یہ اس کا ایک اور بیڈیو بیک گراؤنڈ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ دیکھئے کہ جو شیخ رشید صاحب بھی ہے اور عمران خان صاحب بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ ابھی تین چار دن اور آگے جائے گا راولپنڈی پہنچنے سے پہلے اور اس کے لیے اب آج دیکھئے کہ آج لانگ مارچ چکوال جا رہا ہے ٹھیک ہے چکوال جو لانگ مارچ کا استقبال کریں گے وہ نجف حمید صاحب کریں گے جو کہ لیفٹ انجنل فیض حمید کے بھائی ہیں جو کور کمانڈر بہاولپور ہیں اس وقت اور نجف حمید صاحب بھرپور طریقے سے چکوال میں پی ٹی آئی کی پولٹیکس کو لے کر چلتے ہیں اور مینج کرتے ہیں سب کچھ وہاں پر تو وہ آج استقبال کریں گے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے جائے پیداش پر آج جائے گی لانگ مارچ لے کر تو اینیوے تو اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ حتمی طور پر راولپنڈی میں آکے راولپنڈی میں ہی جلسہ کر کے ختم کر کے واپس چلا جائے گا اسلامباد میں اس کے داخلے کے امکان اب بہت ہی کم رہ گئے ہیں یہ سب کچھ بھی اسی بینکڈرام میں ہوئے کہ اب ربی منان خان صاحب کو کہہ دیا گیا کہ آپ اب آرمی چیف کی تائناتی کے لیے جو عمل ہے اس میں اب آپ کا کردار ختم ہو گیا آپ اب بس اپنا سڑک سڑک کھیلتے ہوئے گھر چلے جائیں اور عارف علی صاحب نے ایگریم کر لیا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تائناتی میں جو سمری آئے گی اس کو ایز ایٹس کریں گے فالو اور سائن کریں گے تو اب آج فارملی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ وزیراعظم آفس نے سمریم مانگ لی ہے اور لسٹ مانگ لی ہے جی ایچ کیو سے ڈیفنس منسی کو یہ کانٹیکٹ کر لیا گیا ہے ڈیفنس منسی نے بھی میسج آگے جی ایچ کیو کنوی کر دیا گیا ہے آج یا کل کسی وقت سمری آ جائے گی اور اس سمری پر غالب امکان جائی ہے کہ کل اگر آتی ہے تو کل شام ورنہ پرسوں تک اس پر دستکت ہو جائیں گے اس نام کو سلیکٹ کر لیا جائے گا کہ کون آرمی چیف ہوں گے اور پھر وہ نام ایوان صدر بھیجوا دیا جائے گا اور وہاں سے بھی اسی وقت سائن ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر پر اناسمنٹ بھی کر دی جائے گی فوری طور پر اگلے بھتر گھنٹے میں کہ کون پاکستان کے اگلے آرمی چیف ہوں گے 29 نومبر کو کون جنرل کمرزد باجوا سے چھڑی لیں گے اور کمانڈ کو کانٹینیو کریں گے 29 نومبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں نہ خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی